حضور کے کمالات جس کو سارے جانتے ہیں مگلی اٹھی اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے سودج پلٹ کیسر کے وقت پہ آیا اور سڑیاں خجوراں اگا جانتا ہے اور پتھران مکلمیں پڑھا جانتا ہے کترے کو سمندر ذرہ کو ستارہ کرتے ہیں قرنین کو خم آ جاتا ہے جب ظلف سوارہ کا آ رہا ہے سبال اللہ یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کے چہنے سے کچھ نہیں ہوتا میں کہتا ہوں نبی چہلے خدا قبلے بدل دیتا ہے بنو سلمہ کی مسجد ہے زہر کی نماز ہے دو رکھتیں ابھی پڑی گئی تھی دو رکھتیں ابھی باقی تھی یہ خاطر آتر میں بات آئی کہ قبلہ بدل جائے تو کیا کوئی فوراں ہی تائر سدرہ نشین حاضر ہو گئی اور کہا قد نراء تقلبہ وجہ کا فی السامہ فالنو اللیننگا قبلتن تاو دعا محبوب پروگرام بن گیا ہے تو ابھی وقت پہ آگا یا اللہ تلی نماز تو پوری ہو لے چونکہ ہم نے تو نماز کا وقت بھی بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتاتے ہیں کل سے نماز زہد سوا دو بجے ہوگی اگر اسی دن بدل دیں لوگ تو گلے کو آئیں گی ہم تو آئے ہیں دو بجے کے حساب سے اب پندرہ منٹوں سے انتظار کریں نماز کا وقت بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتانا پڑتا ہے یہاں تو قبلہ بدلنا تھا ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا کہا نہیں محبوب ابھی حق پہ ہو یا اللہ کری نماز تو پوری ہو لے کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی پہلے تری مرضی پوری ہے کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلاغل اولابیں کمال فرمائے شفاعتی لأہل القبائر من امتی میں امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کی سفارش کروں گا وہ کسی نے پڑا جس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا جس کی حضور وکی ہوں تو میں نے کہا کہ یوں نہ پڑو مقدمہ کی بات ہو رہی ہے تو یہاں وکیل ایڈوکیٹ کے معنی میں ہے وکیل نگے بان کے معنی میں بھی ہوتا ہے اس معنی میں تو حضور ہمارے وکیل ہیں لیکن اس معنی میں حضور ہمارے وکیل نہیں ہے کیونکہ جو وکیل ہوتا ہے وہ جج کو کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا اس کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر جرم ثابت ہو جائے لیکن سزا ہو جاتی ہے وکیل کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑا جائے حضور ہمارے وقیل نہیں ہیں حضور ہمارے شفی ہیں وقیل کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑا جائے شفی کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنہ دیکھا جائے حضور وقالت نہیں کریں گے شفاعت کریں گے اور کیسا منظر ہوگا میرے امام بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سنا رہا ہے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے بساتے دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو پھر ان کھوٹے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے اللہ نے محبوب کو وہ نگاہ دور دین عطا کی ہے کائنات کی ہر شئے محبوب کی نگاہوں میں مجلس رسول لگی ہے حجومیں عاشقوں ہیں ایک صحابی جن کا نام وابسہ بن مابد رضی اللہ تعالی عنہو ہے وہ آئے اور بیٹھ گئے وہ فرمایا اتنو یا وابسہ وابسہ دور بیٹھے ہو نیڑے آجاو اٹھے اور قریب ہوگئے فرمایا اور نیڑے آجاو حضرت وابسہ اور قریب ہوگئے پھر فرمایا وابسہ اور قریب آجاو حضرت وابسہ کہتے ہیں میں اپنے مقدر پر قربان جاؤں میں اتنا نیڑے ہوا کہ میرے گٹنے حضور کے گٹنوں سے چھونے لگے جب اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے اشارت فرمایا وابسہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں کہا جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو حضور اگر آپ بتا دے کر تو کمال ہو جائے فرمایا سنو تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے حضور یہی میرا سوال تھا کہا اس کا جواب مجھ سے لینا یا اپنے آپ سے لینا حضور نے تین اکولیوں کو جوڑ کے حضرت وابسہ کے دل والی جگہ پر مارا اور فرمایا اس طف کے من قلبے یہ اندر ہی مفتی بیٹھا اسے ہی پوچھ لیں یہی بتا دے گا خیر کیا ہے اور یہی بتا دے گا شر کیا ہے حبوب وہ ہیں جو خدا کے بھی محبوب ہیں اپنا مایار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب ہے خدا رکھتے ہیں کیا وہاں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس جمال جہاں آرہا کہ وصف کو بیان کرتے ہو کہتے ہیں کیا پوچھتے ہو چودھویں رات پہ چمکتا ہوا چاند تھا حضور کا جگہ پھر کہتے ہیں روایت کرتے ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیلہ تم کے دہیان تھی چودھویں رات پہ چاند چمک رہا تھا اور پوری عبرتاب کے ساتھ دھم گرہا تھا اور حضور لال دھاری دار چادر اڑے جلوہ فراستے میں کبھی حضور کو دیکھوں کبھی چاند کو دیکھوں فائضہ ہوا احسن اندی من القمر پھر میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں میرے حضور ہی سونے ہیں چہرے کا حسن تو چہرے کا حسن رہا حضرت میمونہ بنت قردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حج کا موقع تھا اور میں اپنے والد اگرامی کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آزر گئی تو حضور ناکہ پہ سوار تھے اٹھنی پہ سوار تھے تو میرے باپ نے حضور علیہ السلام سے کوئی مسئلہ پوچھا اور میری حمد نہیں پڑھ گئی تھی کہ حضور کے چہرے کو دیکھتے ہیں لیکن حضور علیہ السلام کی مبارک انگلیاں پاؤں کی جو انگلیاں تھی میں نے ان کو دیکھا فرماتے ہیں آج تک حضور کی انگلی کا وہ حسن ہی نگاہوں سے ہٹتا نہیں ہے یار جس کے قدم اتنے سونے ہیں اس کا چہرہ کتنا سونہ ہوگا قدموں پہ جبی کو رہنے کو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بھڑ کر ایڑی ہے وہ سار کا عالم کہہ چہرے کا عالم کہہ